م WR mean ممید کرتا ہوں خرید سے ہوں میں صرف每یکmunے سکھ رہے ہوں ہم نے پشلی ویڈیو میں سکھا کہ ہم لوگ کروںی مايگیو کروں گا م جو ہم میک سی اور بائے ائر اس نہیں کرسکتے مینگو نیکس من سے شروع ہو رہا ہے لاسٹ یئر جو ڈیڑھ تھی وہ ٹونٹی فیفتھ مئی تھی ٹونٹی فیفتھ میں ٹو تھوزن ٹونٹی تھی اس مند چانسز یہ ہیں کہ یہ دس دن یا بیس دن پیچھے آ جائے گی اور یہ ففٹین مئی یا ٹین مئی سے جو ہے ایک سپورٹ سٹارٹ ہو جائے گی سننے میں آ رہا تھا کہ یہ یکم مئی سے ایک سپورٹ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے ہر بندہ اپنے حساب سے جو ہے افوائیں پھلاتا ہے تو ابھی جو نیوزز ہیں وہ ففٹین مئی کی ہی آ رہی ہیں تو ہم جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنی پروپریشن پوری کر لیں ہم نے جہاں جہاں بھی بھیجنا ہے تو یہ جو ہماری کلکولیشن ہے یہ بیس دون لاسٹ یئر ہے ابھی اس میں یہ منت کے جو ہیں آسرری اس یئر کے ریٹس ہوگیرہ نہیں نکلیں ابھی کہ کس ریٹ پہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے کس ریٹ پہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان آلاؤ کرے گی کہ ہم نے اس کس ریٹ پہ ایکسپورٹ کریں گے کارٹنز کے ریٹ نہیں آیا ابھی مینگو کے ریٹس نہیں نکلیں تو یہ صرف جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں نے کلکولیشن کیسے کرنی ہے بہت سے میسیجز آ رہے تھے بہت سے لوگ کوشنز کر رہے تھے کہ سر ہمیں بتا دیں آپ کے ہم نے کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کیوریز آ رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو نئے ایکسپورٹرز ہیں جو مینگو کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی ہے بسیکلی کہ وہ بھی کلکولیشن سیکھ سکیں کوئی بھی کلکولیشن ہو کسی بھی اس میں کلکولیشن ہو تو وہ آپ ایزیلی کر سکیں چلیں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جب بھی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہمیں اس کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو کارٹن چاہیے ہوگا اور اویسلی ایک مہنگو چاہیے ہوگا انیشل سٹپ پہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوں سب سے پہلے ہمیں مہنگو چاہیے اب لاسٹ یر جو ریٹ تھا مہنگو کا وہ تھا ایکسپورٹ کالٹی کا ریٹ تھا وہ تھا 4000 سے لے کے 6000 ٹھیک ہے تو ہم نے جو پرچیز کیا تھا وہ کیا تھا 4500 ہم نے ایک من جو ہے وہ فورٹی فائی ہنڈرڈ کا پرچیز کی ہے اب اس کو ہم کیسے پٹ کریں گے اس کلکولیشن میں کیسے ڈالیں گے یہ ہم نے تیار لیا تھا ٹھیک ہے اگر ہمیں خود تیار کرنا ہے فر ایک زیمپل ہمیں خود باغ سے لینا ہے سب سے پہلے اس میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اگر ہمارا اپنا باغ ہے ہمارا اپنا باغ ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لیبر چاہیے لیبر کیا کرے گی ایک تو توڑائی کی لیبر ہوگی جو مینگو کو کٹنگ کرے مطلب کہ جو درخص وغیرہ سے جو ہمارے آرکڈ ہوں گے اس کے اندر سے توڑے گی پلکنگ کرے گی اس کی پلکنگ کر کے لے کے آئے گی ایک لیبر وہ ہوگی جو اس کی چھانٹی کرے گی چھانٹی کرنے کے بعد وہ جو ہے ایک لیبر ہوگی جو اس کو پہ کرے گی اب یہ تین کٹیگریز کی لیبرز ہوتی ہیں یہ لازمی چاہیے ہوتی ہیں جو آپ کے آرکڈ میں سے زیادہ پلکنگ کرے گی وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد چھانٹی والی لیبر جو ہے مطلب اوویسلی ایک سپورڈ کولیٹی اور چھانٹ مال علیہ دہ کرنے والی لیبر اس سے تھوڑی کم ہوتی ہے اور پیکنگ میں تین جار بندے بٹھائے ہوتے ہیں اور ایک ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پتری لگا رہا ہوتا ہے اگر آپ نے کٹن میں پیک کرونا ہے یا اس کو آپ نے اس میں پیک کرانا ہے پیٹی میں جو پیٹی والا ہے وہ تو چھانٹ والا مال پیٹی میں پیک ہوئے تھا تو ایک سپورڈ کولیٹی مال ہے اب اس میں کیا ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ جو پیکنگ کرا کے سٹور میں رکھ لو یا پھر آپ وہیں سے پیکنگ کرا کے لوڈ کر دو آج ہم سمجھیں گے کہ بائے ائر میں دونوں سمجھاؤں گا بائے ائر اور بائے سی کیونکہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اس میں ہو سکتا ہے میری بھی کوئی ہم لوگوں نے اب یہ جو ہے یہ بائے ائر کی شیپمنٹ ہم نے جدہ بھیجی بھیجنی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس حساب سے کلپولیشن کرتے ہوں فرز کریں ہم نے ایک سو پچیس روپے کا کارٹن لے لیا ایک سو پچیس تین کیجی کا کارٹن تھا ایک سو پچیس روپے کا نو سو لے نانوے ہم نے تین تن کی شیپمنٹ جو تھی ہماری تین تن کی شیپمنٹ ہم نے بھیجنی تھی سعودیہ عرب ٹھیک ہے تین تن کی اس میں اب ہم کیا کریں گے نائن نائنٹی نائن اب ہم ہمارے اتنے کارٹن تھے ملٹیپلائے و تھری کریں گے تو یہ ٹو نائن نائن سیون بن جاتے ہیں تو ٹوٹل تن کی شیپمنٹ ہماری ہو گئی دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں ایک سو پچیس روپے کا تین کیجی کا کارٹن ہمیں مل رہا تھا تو ہمیں کتنے کارٹن چاہیے نائنٹی نو سو ننوے کارٹن چاہیے ان کی کوسٹ کیا ہوگی ہماری اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ایک سو پچیس روپے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے کے ہمارے کارٹن آگے تین کیجی کی پیکنگ میں ہے تھری کیجی کی پیکنگ میں ٹھیک ہے جو مہنگو آئے گا وہ ٹو پنٹ سیون کیجی آئے گا ٹھیک ہے تین کیجی کا اور جو پوائنٹ تھری کیجی کا جو ہے نا وہ آپ کا کارٹن ہوگا تو یہ آپ کا مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے مائنس یہ پلس ہوگا تو یہ تھری کیجی بن جائے گا ٹھیک ہے سمجھا گی آپ کو تو ٹو پنٹ سیون اس لیے جو ہے یہ ٹو پنٹ سیون یہ آپ کے بنچے گا ٹھیک ہے اگر ہم نے اب دیکھیں 40 اب ہم نے جو ہے یہ آپ کو سمجھا گی یہ ہم نے 2.47 اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو سمجھا گی اب میگو کتنا آئے گا میگو اتنا آئے گا کہ اب یہ دیکھیں اگر آپ سمجھاؤ is equal to 999 اتنے کارٹن ہے multiply 2.7 اب یہ دیکھیں 2.6 297 kg جو ہمارے پاس ہے جو یہ mention کیا ہے 297 kg ہمارے پاس میگو آئے گا ٹھیک ہے مطلب ہماری total value ہے 29 97 اور ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے 26 97 ٹھیک ہو گیا اب کتنا minus میں چلا گیا 29 97 minus 26 97 مطلب 300 kg جو ہے وہ ہمارا minus میں چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب ہمیں 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 مکن پر کھڑا کر کے بتا دیں گے جناب یہ تو ویڈ کم ہے یا زیادہ تو آپ نے بھی مطلب کہ ہم نے بھی یہاں سے چلاکی نہیں کرنی ہم نے ویڈ جو ہے نا کارٹن کا maximum point 3 kg تک ہی رکھنا ہے اس سے اوپر نہیں لے کے جانا 2.7 kg اس کے اندر ہم نے مینگو ڈالنا ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے فکس کرلیں 3 kg کے اندر point 2.7 kg مینگو آئے گئی آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہم نے ساری اس کے بعد ہم نے یہ value نکالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آگیا اب یہ دیکھیں جتنے کارٹن تھے ٹھیک ہے اگر مینگو کی ہم مینگو کی کاؤسٹنگ کیسے کریں گے اگر ہم مینگو دیکھیں اب بتا میں نے بتا دیا آپ کو 2.6.9.7 جو ہے ہمارا ٹوٹل مینگو لگے گا 26.97 kg جو ہے مینگو لگے گا ٹھیک ہے اب مینگو کی calculation آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے جناب اس کو میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہم نے جو ہے نا پنتالیس روپے کا من خرید ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ایسے کرتے ہیں اب ہم نے نکالا جناب یہ کیا value ہی تھی 26.97 26.98 divided by 40 67.45 من آگیا آپ کا ٹھیک ہے اب 67.45 من کو ہم نے اس کو کیا ہم نے یہ آگیا من اس کو ہم نے ملٹیپلائے کیا 45.00 کے ساتھ اب یہاں پہ کیا لکھیں کہ ہم اگر ہم خراب ہو جاتا ہے کوئی پلس مائنس کریں اگر ہم اس کو 70 کر دیں ٹھیک ہے ملٹیپلائے کتنا تھا ہمارا 45.00 ٹھیک ہے تو کیا value ہوگی unit 10.00 3,15,000 ٹھیک ہے اب اس کو ہم پر کارٹن کر دیں اگر this divided by this اگر ہم کر دیں پر کارٹن آجائے گا 35.00 اس کو بھی اسی طرح جو ہے is equal to this divided by this تو یہ پر کارٹن کی ہمیں کتنے کا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا آلدھو یہ یہ ہی سے آ جانا تھا لیکن پھر بھی اچھا اگر ہم labor cost کریں جیسے من کی بتائی میں نے آپ کو اب من کی جو labor ہے وہ پڑھتی ہے ہمیں 100 روپے cost کی ہمیں last month last year اب ہمیں 100 پر من 100 روپیس پر من cost کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ vary کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ اپنا تیار کروانا ہے اس کو ہم نے calculation کر لی 2.7 یہ ہمارا 2697 kg آ گیا ٹھیک ہے 2697 kg مطلب مطلب کے اتنا من ہو گیا نا ٹھیک ہے یہ من ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو کریں اب یہاں پہ اس کی کتنا ہو گیا ٹوٹل 67.43 مطلب ہمارا اب جو ہے total cut جو یہ من آگیا تھا اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 100 کے ساتھ یہ cost ہے ٹھیک ہے تو یہ 6743 cost آگی اگر ہم اس کو پر cutten پہ لے جائیں divided by no 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 تو یہ ہمارے آگیا 6.47 مطلب 6.75 پر cutten آ جائے گی ٹھیک ہے اب transportation کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میں قرار رہا ہوں تیار فرض کریں لاہور میں کی قدام ہے میرا ٹھیک ہے یا میرا ایک تو ایک دو قسم کی transportation آئیں گی اس میں ٹھیک ہے ایک تو لے کے باگ سے لے کر باگ سے باگ ٹو اورکس ٹو مطلب warehouse ٹھیک ہے اب فور ایکزمپل اب میں جہو یہ میری آ رہی ہے لاہور میں مولتان سے آ رہی ہے سوری ہاں سندھ سے آ رہی ہے لاہور میں تو وہ transportation پڑ رہی ہے میری ایک لاکھ روپیہ ٹھیک ہے اب ایک لاکھ روپیہ مطلب کہ اس کو ہم دیکھیں اب اس کو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ٹرک میں کتنا آ رہا ہے پرس کریں ہم شزور مگوارے ہیں وہ ہمارا کاؤس کر رہی ہے ساٹھ ہزار روپیہ یہ ہمارا سارا مال شزور کے اندر آ رہا ہے ٹیک ہو گیا اب شزور ہماری کاؤس کر رہا ہے اب اس کو ہم پر کاٹن اگر نکالیں گے سب سے پہلے تو اس کو ساٹھ ہزار یہ تو ٹوٹل ایزی ٹیزی دھر آ جائے گا ٹیک ہے ساٹھ ہزار اب اس کو ہم پر اس کے نکالیں گے ڈیوائیڈڈ بائن نائن 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 تو یہ ہمیں پڑ جائے گی ساٹھ روپے پر کاٹن کے حساب سے دیکھیں یہ ویہ رہا ہوسکتے ہیں اب ٹرانسپورٹ ٹو اب ہماری ساری پیکنگ شیکنگ ہوگی کاٹن ہم نے لے لیا اس پہ ہم نے دیکھیں اس کے بعد یہ ہوگی ٹرانسپورٹ سوری پیکنگ ہوگی اب ہمیں پیکنگ میں ٹیشو وغیرہ بھی یوز کرنے ہیں دیکھیں اب ہم نے ٹیشو وغیرہ بھی یوز کرنے ہیں ٹیشو پیپر ہو گیا ٹیشو ہو گیا پلس اس کی ہم نے یا تو ٹیپنگ کریں گے یا ہم اس کو پتری لگائیں گے انگلیش نہیں آری پتری کی ابھی ایسے چلنے تھے دیکھیں اس کو ہم کاؤسٹ کرتے ہیں میرا خیال ہارڈلی جو ہے نا یہ بیس روپے کاؤسٹ کرے گی مطلب جو ہے پر باکس پہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ یہ کتنے باکس چیز ہیں ہمارے is equal to this multiply this this یہ کاؤسٹ آگی یہ ہمارا یہاں پہ بیسر پہ پر باکس یہاں پہ یہاں پہ آگی بیسر پہ پر کاؤسٹ آگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم ٹرانسپورٹ یہ ہمارا ہو گیا اب ہمارا ویر ہاؤس میں پڑا ہے اور ویر ہاؤس سے یہ جائے گا ائرپورٹ پہ مطلب ہمارے ویر ہاؤس میں اب یہ جائے گا ائرپورٹ ٹرانسپورٹ ٹو ائرپورٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب فرض کریں جو لاسٹ ہیئر ہم نے دیا تھا وہ تھا سکسٹی فائف ہنڈرڈ مطلب میں نے سیزوکی میں بیجے تھے شزور میں بیجے تھے اس کے چارجزیں ہم نے دیا تھے سکسٹی فائف ہنڈرڈ یہاں پہ بھی سکسٹی فائف ہنڈرڈ آئے گا یہاں پہ اس کو ہم پر اس پہ کاؤسٹ کر دیں گے کہ ہمارا کیا چارج ہوتا ہے سکسٹی فائف ہنڈرڈ اس دیوائیڈڈ بائی نائن نائن ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بہت سے لوگوں کو پروبلم ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اور بہت سے نیو کامرس کو پتہ بھی نہیں نہ کہ گائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ فارم ہے ہمارا ای فارم اس کو بولتے ہیں الیکٹرونک فارم ایکسپورٹ فارم ٹھیک ہے یہ پہلے ہوتا تھا ای فارم اب آتا ہے فائننشل انسٹرومنٹ ایف آئی کے نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پی ایس ڈیو کے اندر ہوتا ہے پی ایس ڈیو میں آپ کو پہلے ایڈوانس پیمنٹ آنا ضروری ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے کوئی بھی اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب آپ گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں سعودی عرب کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایڈوانس پیمنٹ نہیں آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اگنس میں تو آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اب آپ کو کیسے پرچیز کروگے اب جو بائی ایئر کی جو ہوتی ہے نا شپمنٹ اس کے اندر دو ڈالر پہ جو ہے نا یہ جتنی انوائس ویلیو بنتی ہے فرض کہنے آپ کی ہزار ڈالر کی انوائس بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی بیڈ آپ نے ٹو کر دینا ہے یہ آپ کے ڈالر نکل آئیں گے دو ڈالر آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب ای فارم بیچنے والا وہ کس ویلیو پہ بیچتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ اس کی مرضی ہے فرض کریں آپ لے رہے ہو بیس روپے کے حساب سے ای فارم پرچیز کر رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ ویلیو کیا ہوگی بیس روپے کے حساب سے آپ کو کتنا پے کرنا پڑے گا ملٹیپلائی بیس روپے آپ کو چالیس ہزار روپیا پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کی ٹوٹل انوائس پہ جتنی انوائس آپ کی آئی فرض کریں یہ انوائس آئی اس کو ملٹیپلائی بھی آپ نے ٹو کر لینا ہے ٹو کرنے کے بعد اس کو جو بھی آپ کو یہاں پہ آپ کا بندہ جو ہے ویلیو دیتا ہے کہ یار ہمیں ہمیں میں اتنے کا پرچیز کروں یہ ویری کرتی ہے یہ سترہ بھی ہو سکتی ہے یہ چوبیس بھی ہو سکتی ہے یہ اٹھارہ بھی ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا بندہ مل جائے وہ چودہ پہ ہی دے دیں ٹھیک ہے بارہ پہ بھی مل سکتی ہے جو نارمل ریٹہ بیس روپی چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہماری کمپنی نہیں ہے اور ہمabilا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جی بالکل آپ ایکسپورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی اور کی کمپنی یوز کر کے اس کو ایکسپورڈ کر سکتے ہیں اس کا ای فوم آپ یوز کر سکتے ہیں فیننشن انسٹومنٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایکسپورڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اچھا اس میں یہ تو ہو گیا اب میں نے ایٹی ون تھاؤزنڈ لکھی ہوئی ہے میں نے کوئی شاید سمجھانے کے لیے دکھئے میں نے پے کیا ہوگا آپ یاد نہیں ہے ٹیک ہے یہاں پہ ہم ایک رینڈوم ویلیو ڈال دیتے ہیں ابھی جو نکالی ہے ہم وہ ہی ڈال دیتے ہیں ٹیک ہے ہم نے نکالی ہے فورٹی تھاؤزنڈ ٹیک ہے اس شپمنٹ پہ ہمارے فورٹی تھاؤزنڈ آیا ہے اس کو ہم ڈوائیڈ کریں گے پر کارٹن لے کے جائیں گے ڈوائیڈڈ بائی نائن 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 ٹیک ہے یہ فورٹی روپیز آگی ہے ہمارے پاس پر کارٹن اچھا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں ٹیک ہے اب یہ تھوڑا اب یہاں پہ فریڈ سب سے پہلے فریڈ کو ڈسکس کریں گے افریڈ جو ہے نا وہ جب میں نے شپمنٹ کی تھی مجھے ایک سو نوے روپے چارج ہوا تھا دیکھیں اب یہ دیکھئے گا اب تین ہزار ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں تین ہزار ہے مطلب تین ہزار کیجی ہے نا یہ ٹیک ہے تین ہزار کیجی کو آپ نے سمپل کیا کیا آپ نے اس کو تین ہزار کیجی کو آپ نے یہاں پہ تھے یہ ایک سو نوے سے ملٹی پلائے کرتے ہیں یہ دیکھیں گا 3000 ملٹی پلائے 190 ٹیک ہے یہ آگیا پاس لاکھ ستر روپے یہ آپ کا فریڈ ہو گیا اس کو اب ہم کرتے ہیں پر باکس پہ ٹیک ہے ڈیوائیڈڈ بھائی 999 570 روپے پر باکس پہ آپ کا فریڈ آگیا پر کیجی نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا باکس سیل ہوتا ہے پر کیجی سیل نہیں ہوتا باپے کسٹم کلیرنس ہم نے بارہ ہزار روپے دے دیا ایکسا چارجز یہ دو ہوتے ہیں ایئرے بل کے چارجز وگرہ ایکسرا ہوتے ہیں وہ 5500 اس کو بھی ہم پر باکس پہ چارج کر دیتے ہیں ٹیک ہے اچھا اب اس میں پروفٹ آپ نے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا کمیشن پہ بھیج رہے ہیں اگر آپ ڈن پہ بھیج رہے ہیں پھر تو آپ پروفٹ ایڈ کر رہے ہیں ورنہ آپ کو اگر آپ کمیشن پہ بھیج رہے ہیں پھر آپ کو پروفٹ ایڈ کرنے کی یہ آپ کے پاس آگیا پر کارٹن کا حساب اب دیکھیں یہ پر کارٹن پانچ سو ستر آپ کو کیجی وہ کر رہا ہے کاؤس کر رہا ہے اب ہم اس کو ذرا یہ آپ کو فریڈ چارج کر رہا ہے اب ہم اس کو سم کرتے ہیں آگیا آپ کا 1161.758 یہ 3 kg کا آگیا جو آپ کا کارٹن ہے ٹھیک ہے ائرپورٹ سے فلائی کر جائے گا جدہ کیلئے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے کیا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ویلی ہوگی اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لی یہ آپ کی ساری کلپشن کرنے کے بعد یہ ویلی ہو آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم نے جو بھی ہمارا جو ہے اب ہم اس کو درہم میں کنورڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جناب یہ سب سے پہلے اب درہم دیکھتے ہیں کتنے کا چل رہا ہے دیکھیں درہم میرا خیال ہے سیونٹی ون کا چل رہا ہے دیکھیں اس ویلی ہو کو ہم یہاں پہ is equal to this divided by 70 ہم 2 کر لیتے ہیں سولہ اشاریت تیرہ درہم میں ہماری یہ کارٹن جو ہے ایک کارٹن جو ہے ہمارا پہنچ کر رہا ہے جدہ ائرپورٹ کے دیکھیں اس کو یو ایس ڈی کو ڈیمانڈ اگر کرے گا تو یو ایس ڈی میں کنورٹ کر کے دینا ہے ورنہ دینے کی زورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کی ویلیو آگی جو آپ نے جدہ ائرپورٹ پہ پہنچ گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ آگیا اب آپ نے اپنا جو ہے اس میں سے کمیشن ہو گیا ابھی نکالنا ہے اب اس میں سے کمیشن کتنا فرس کریں آپ کا یہ ہم کہتے ہیں یہ جدہ ائرپورٹ پہ جدہ ائرپورٹ پہ اب جو جدہ ائرپورٹ سے وہاں پہ نکلے گا نا جدہ ائرپورٹ ٹھیک ہے کلیرنس کیونکہ جب آپ کمیشن پہ بھیج رہے تو یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ جاتے ہیں آپ کے راؤنڈ اپورٹ جو چارجز آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں چارجز بھی ڈال لیں جو ہم لوگوں نے ائرپورٹ سے منڈی تک پہنچا لیں ٹھیک ہے جدہ مارکٹ تک پہنچا لیں اس میں جو ہے ہم نے جو کاؤسٹنگ کر رہے تھے وہ ہے تیرہ سو پانچ پر تیرہ سو پانچ ٹوٹل شپمنٹ پہ کاؤسٹ آئے گی ٹھیک ہے اس کو اگر ہم اب آیا پاس ہمیں تی رہے تھے تھی اس کو ہم کریں ملٹی پڑھے ڈیٹڈ بائے نائن نائن نائنٹی فور وہ آجے گی ٹھیک ہے اس کو نائنٹی فور آگے نائنٹی فور روپیز آگے اس کو اگر ہم کٹ کریں اور یہ ویلیو اگر ہم یہاں ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ایڈ کریں اس کو ٹھیک ہے یہ آگے پر 17.44 ہمیں یہ درم کاؤس پڑے گا مرکٹ میں پہنچے گا اس کے بعد جناب اس کی ہم جو درم میں مرکٹ فیز ڈالیں گے مرکٹ فیز ڈالیں گے وہ پڑتی ہے ہمیں 140 درم مطلب کے سعودی ریال س اے آر ٹھیک ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ایک دس ہزار اسی اس ایکوال ٹو دس دیوائیڈڈ بائی نائن 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 اس کو ہم کنورٹ کیوں کرتے ہیں یہی ویلیو جو ہے اس کے ایک 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 ڈیبیڈیڈ بائی نائن نائن ٹھیک ہے یہ پولٹ یہ آگی geworden 14 ٹھیک ہے کیا آ گیا آ گیا یہ آگی سیونٹین پوائنٹ فی ایٹ کا یہ آپ کو دبائی مارکٹ میں پہنچ پڑ رہا ہے لازٹیم جب ہم نے اس کو پہنچا ہے تھا کمیشن پہ ہم نے بھیجا تھا تو یہ ہم ہمیں اس نے دیا تھا ٹونٹی فور سے لے کے تھرٹی تک ہمیں اس کو سیل کیا ہے کہ اب آپ مارجن دیکھ لیں اگر یہ ٹونٹی اب فرض کریں ابھی ہم نے اس میں کمیشن بھی لگا رہا ہے یہ پر کارٹن یہ پر کارٹن ہے ٹھیک ہے یہ پر کارٹن ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی ہم نے کمیشن کمیشن بعد میں ایڈ کریں گے جب ہمارا سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے فرض کریں ہم نے جو اس کو ہے سیل کر دیا ہے اس کو ہمارا یہ سیل ہو گیا اس کو بھی نکالو یار یہ ہمارا سیل ہو گیا ہم کہتے ہیں اس ویلیو پہ ہمارا یہ سیل ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فور پہ کتنا کتھ ویلیو پہ ٹونٹی فور پہ ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈیس ایکوال ٹو ڈو نائن 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 ڈو نائن نوے کٹن تھے ملٹی پھائے ہم اوپر جاتے نہیں ہم ٹونٹی فور پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا گیا ویلیو آگئی 2 2 3 9 7 6 اس پہ is equal to 5% کمیشن کا اٹھنے اس کا کیونکہ 5% کمیشن پہ ہی یہ جاتا ہے اور سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کہا زیادہ کٹ گیا شرح ٹھیک ہے اس کو اب ہم دس مائنس دس یہ حواج پاس آگیا بائیس ہزار ساس و ستتر روپے اس کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں ابھی ہم جو ویلیو نکالی تھی ٹوٹل بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنی ویلیو آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ملٹیپلائے سیونٹی ٹھیک ہے مطلب یہ شیپمنٹ ہمیں ہو گئی یونٹ ٹھیک ہنڈر ٹھیک ہنڈر ٹھیک ہنڈر ٹھیک ہنڈر جنہو اگر چیلیو آگی سکھن تھاؤزن تھٹی نائن ہنڈر نائن فیفٹی ایٹ روپیس کی ہماری شیپمنٹ سولڈ آگے ہم نے كمیشن دے دیا دیکھو گیا اب ہماری ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو شیپمنٹ ہے یہ کتنے کی ہماری تیار ہوئی تھی ٹوٹل یہ ہماری شیپمنٹ تیار ہوئی تھی بارہ لاکھ روپے کی ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی یہ دیکھیں اب ہم اس میں سے اپنا پروفٹ نکالتے ہیں دیکھیں کتنا ہم لوگوں نے اس میں ارن کیا ایک شپمنٹ کے اندر کتنا ارن کیا ہے اس کے اندر ایک شپمنٹ کے اندر دس مائنس یہ ویلیو دس تین لاکھ پچاسی ازار چار سو روپے ہم لوگوں نے اس میں آرن کیا اچھا اس میں جو ہمارے جو بنک کے چارزز ہیں وہ ہیں آپ کے دیکھیں یہ آپ کا پروفٹ آ گیا لیکن بات یہ ہے کہ پیمنٹ آپ کی ساری یہ آئے گی ٹھیک ہے بینک چارزز وہاں پہ بھی کٹیں گے بینک کے چارززز اگر آپ یہاں پہ ہی دیتے ہو ٹھیک ہے ہم نے تو پروفٹ ان کیا جو ہے نا یہ اس کو ہم ڈالرز میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ویلیو جو ہے نا ہماری ڈالر میں ہو جائے گی پہلے ٹھیک ہے چھوڑیں ڈالر کو اس کو جو ہے ہماری یہ ویلیو ہے ہے is equal to this multiplied 2.25% ٹھیک ہے یہ بینک کارٹ لے گا ہمارے پاس جو نیٹ امونٹ آ جائے گی this minus this یہ ہمارے ایک آن میں ویلیو جو ہے وہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے اس کو ہم گریم یہ ہمارا پروفٹ آ گیا ٹھیک ہے تو بائے ایر کی calculation تھی یہ ساری اب بائے کی سی کی بھی ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے بائے سی کی بھی ایسے ہی کرتے ہیں اس میں تھوڑ سے یہ چارزز مارکٹ فیز الیدہ ہو جاتی ہے اس میں clearance کے چارزز زیادہ ہوتے ہیں اس کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پھر ہم بائے سی کی calculation کیسے کرتے ہیں آہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تھوڑا آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی مزید سمجھانے کی کوئی problem ہے اس کو کمنٹ میں بتائیں مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کو میرا مشن پاکستان کی export کو increase کرنا اس میں میرا ساتھ دیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاہاں آنے والے importers ایکسپورٹر بھی کوئی چھے سیکھ سکیں بہت سے لوگوں کو کیوریستی سر ہمیں calculation کرنا بتا دیں export کی calculation کیسے ہوتی ہے یہ by air کی calculation کی انشاءاللہ طرح نیکس ویڈیو میں ہم by c کی calculation کریں گے اور آپ لوگوں کو جو سارے مسئلے مسائلے آپ لوگوں کے انشاءاللہ طلب وہ clear ہو جائیں گے آہ چلیں اگری ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ